بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تمام طرح دریاؤں کا ڈیٹا جو کہ اس وقت کیا صورت حال ہے دریائے سندھ کی تو دریائے سندھ کوڈ میٹھر راجنپر کے مقام پر اس وقت پانی سطح میں وہ سلسل تین دن سے کافی زیادہ اضافہ ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر آبادیوں میں پانی داخل ہو چکے ہیں اور کافی ساری بستیں جو وہ زیرہ بھی آئی ہیں اور مزید جو پانی سطح میں ابھی بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ پانی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کل شام کا میں یہاں سے کہا ہوں تو یہ کل شام تک یہاں پر نہیں تھا تقریباً ایک فوٹ سے ڈیڑھ فوٹ پانی جو ہے وہ رات اس کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے باقی دریاؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس دریاؤں میں کتنا پانی ہے سطلوج میں اس وقت پانی کے تھوڑے تھوڑے سے ریلے جو ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں تو گنڈا سنگھ والا پر کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے پانی کی سطح میں کالا باگ پر چشمہ پر اور تونسہ پر پانی سطح ابھی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے تو گڑو براج پر بھی پانی کی سطح میں کافی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکی سکھر براج کوٹری براج پر پانی مزید بڑھے گا اور اس کے بعد جو کہ دریچنا میں دریچنا میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ مرالا کے مقام پر پانی گر رہا ہے سطح باقی انڈیا نے وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی انڈیا چھوڑ سکتا ہے یقی جو کہ ہیڈ کادراباد ہیڈ خان کی جو ہے وہاں پر پانی کی سطح ابھی بھی گر رہی ہے باقی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں تمام دریاؤں کا ڈیٹا کے کیا صورتحال ہے اس وقت تو ہمارے ساتھ رہی ہے تمام در دریاؤں کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے دریائے سطلوج کی بات کریں تو بہتر ہزار کیو سکت ہے گنڈسنگ والا پر اور پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو سلیمانکی کے مقام پر باسٹھ ہزار چھسو کیو سکت ہے ہیڈ اسلام پر چھبیس ہزار کیو سکت ہے اور دریائے راوی میں جیسار کے مقام پر اس وقت ستتیس ہزار کیو سکت ہے شادرہ کے مقام پر پینتیس ہزار کیو سکت اور بلوکی کے مقام پر اس وقت اٹھتیس ہزار کیو سکت آٹفلو کر رہے ہیں سدنائی کے مقام پر انیس ہزار نو سو کیو سکت ہے اور دریائے چناب میں اس وقت مرالہ کے مقام پر بہتر ہزار آٹھ سو کیو سکت ہے خانکی کے مقام پر ستتر ہزار نو سو کیو سکت ہے ہیڈ قادرہ آباد پر ستر ہزار ایک سو انتیس کیوسک آؤٹ فلو کر رہے ہیں تو یہ ہیڈ قادرہ آباد پر اس وقت پانی کی سطح میں کافی کمی ہو رہی ہے تو باقی تریموں کا مقام پر اس وقت پانی کا بہت کافی زیادہ ہے ایک لگ سات سات ہزار سات سو چھتیس کیوسک اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو ہیڈ پانی ند کی بات کریں تو چوان ہزار سات سو چیتالیس کیوسک ہے تو اس وقت دریائے جہلم میں آہ دریائے جہلم میں اس وقت مگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بارہ سو اکیس فٹ تک بھار چکے ہیں اور مسلسل تیس سے بھار رہے ہیں تو دہ زر کیسک آؤٹ فلو کر رہے ہیں اور مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں دریائے سندھ میں اس وقت تربیلہ لیول جو ہے وہ پندرہ سو بتیس فٹ تک بھار چکے ہیں اور دو لاکھ تریاسی ہزار تین چکیوسک آؤٹ فلو کر رہے ہیں دریائے کابل میں ستر ہزار دو سو کیوسک ہے کالا باغ پر ٹین لاکھ پین سٹ ہزار پانچ سو اچاس کیوسک ہے چشمہ براج سے گودو براج تک میڈیم فلوڈ ہے جو کھا ہے مارک کیا ہوا ہے ایچوڈوڈی نے چشمہ براج پر اس وقت تین لاکھ تریانوے ہزار نو سو کیوسک ہے اور توسہ براج پر تین لاکھ نینانوے ہزار کیوسک آؤٹ فلو کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ توسہ براج پر تقریباً چار لاکھ کیوسک ہے اور گودو بریج پر دو لاکھ چالیس ہزار کسک ہے اور سکھر بیراج پر ایک لاکھ اکاسی ہزار اور کوٹری بیراج پر انتالیس ہزار کسک آٹفلو کر رہے ہیں تو یہ گرڈو بیراج پر پانی یعنی کی تونسہ بیراج سے آپ چار لاکھ کسک گزار رہے لیکن آگے سے اہد پانچ نام کا پانی بھی شامل ہو رہے ہیں پچاس ہزار وہ بھی ہے روت کوئی کا پانی جو آتا ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار کسک وہ بھی شامل ہوتا ہے تو پانچ ساڑے پانچ لاکھ کیا سکتا گرڈو بیراج پر بن سکتا ہے جیسے اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ